ایوہ برکاتو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو ہٹایا پیٹ پر دو دو پتھر بنے ہوئے تھے کتنے دیکھو واقعہ ایس طرح شروع ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ سب کو خندق کھrowsنا ہے خندق یعنی کھائی زمین پر کھائی کھاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا چoundہ سو یا چoundہ سو سے زیادہ پندرہ سو صححفہ تھے ہمارے آقا محمد رسول اللہ سب کا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھئی سب کو کھندک خودنا ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مجھ سمجھنا کیا آپ کھائی خودو گے آپ کھندک خودو گے نہ آج نبی وہ بھی اپنے ہاتھوں سے کھندک خودے اب یہ اعلان ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتیں بنا دی کہ ابھی دس آدمی اس ایڈیا میں کام کریں گے دس آدمی وہاں پر کام کریں گے دس آدمی وہاں کام کریں گے بارہ آدمی وہاں کام کریں گے اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تقسیم کر دیا صحابہ کرام کو تقسیم اب سننے جیسی بات ہے میرے پیارو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو طلحہ ماں یاد رکھنا کیا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی کام کر رہے ہیں خائف خوزنے کا خندق خوزنے کا وہ بھی کام کر رہے اور ان کے اندر میں دس آدمی کام کر رہے تو وہ دس اور یہ حضرت ابو طلحہ جارہ مطلب کتنے آدمی کام کر رہے گارہ آدمی کام کر رہے اور پورے ایویا کا کام کر رہے اب کرے جا رہے کرے جا رہے ایک دن ہوا دو دن ہوا تیسرا دن ہوا تیسرے دن کی فجر کی نماز ہوئی تو تیسرے دن فجر کی نماز ہوئی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں کتنے آدمی کام کر رہے تھے اسے وہ کھائی کو کھوتے تھے اس کو زمین پر رکھا اور اپنے دوستوں کو کہا اپنے دست دوستوں کو کہا ارے کھلہاری زمین پر رکھو چلو چلو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اب تو ہم سے کام نہیں ہوتا اس لیے کہ تیسری صبح ہے اور ہم کو کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے کونسی صبح یہ جملہ سننا کونسی صبح اب ظاہری بات ہے میرے پیارو اگر تیسری صبح اور کھانے کو کچھ نہ ملا ہو ایک خجور نہ ملی ہو تو بتاؤ بھوک لگی ہوگی کہ نہیں لگی ہوگی اور تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی حضرت ابو طلعہ رضی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی کھڑھاڑی کو زمین پر رکھا کہا کہ میرے دوستوں آپ تیسری صبح ہے ہم کو کھانے کو کچھ نہیں ملا بھوک لگی ہے ہم نے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندے ہیں چلو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور جاگر اللہ کے رسول کو کہے کہ ہم کھندک ہو جائیں گے ہم کھائی کھو جائیں گے لیکن کم از کم ہمارے کچھ کھانے کا انتظام تو ہوگا رہے کھانے کا انتظام تو اب حضرت ابو طلعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نے کہنا سننا برابر کتموں کو لے کر دس کو لے کر کن کے پاس جا رہے ہیں اللہ کے رسول صاحب دوسری جگہ پر ہے اللہ کے رسول خود بھی اپنے ہاتھوں سے کام فرما رہے ہیں اب یہ دس کے دس اور حضرت ابو طلعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھارہ کی جماعت جب جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اب میرے دوستوں سننا کتنا عذاب اور کتنا ڈسپلین اور کتنا ریسپیکٹ حضرت ابو طلعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا ہے وہ دس صحابہ کو پیچھے رکھا خود آ گیا ہے اور آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ میں سب سے پہلے سلام کیا اور کیا فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ میرے مابا پاپ پر قربان ہم لوگ کام کر رہے اللہ کے رسول کام کر رہے اور کام کریں گے لیکن اصل معاملہ ایسا ہے کہ تیسری صبح ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ملا اللہ کے رسول تیسری صبح ہے کھانے کو کچھ نہیں ملا اگر آپ کچھ انتظام کر دیں کچھ بندوں پس کر دیں تو ہمارا پیٹ بھڑ جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھندک خود رہے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نظر اٹھائی کہو سبحان اللہ کتنا پیارا چہرہ ہوگا یوں نظر اٹھائی اور کہو علیکم السلام سلام کا جواب دیا اور کچھ نہیں کہا کھندک خودنا شروع کر دیا پھر کھندک خودنا وہ کھائی جو خود ہی جا رہی اس کو خودنا شروع کر دیا حضرت ابو طلحہ ربی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید میری بات میرے نبی وہ میں نہیں سمجھا سکا بھائی میں اپنی بات نبی کو نہیں سمجھا سکا تو حضرت ابو طلحہ تھوڑا آ گیا ہے اور کیا کہا اما سمیتا یا رسول اللہ اللہ کے رسول کیا آپ نے ہماری بات نہیں سنی اما سمیتا یا رسول اللہ اللہ کے رسول کیا آپ نے میری بات نہیں سنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے نبی ہم کام کریں گے یا میرے جو درد دوست تھے وہ بھی کام کریں گے لیکن تیفریت ہوا ہے ہم کو کھانے کو کچھ نہیں ملا اللہ کے رسول کچھ کھانے کا انتظام کر دے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا چہرے انور اٹھایا کہو سبحان اللہ حضرت ابو طلعہ کو دیکھا ولم یجید لیکن اللہ کے رسول نے کوئی جواب کوئی جواب واپس خندہ کھوڑنا شروع کر دیا اب حضرت ابو طلعہ سوچنے لگے ایک مرتبہ کہا تو کوئی جواب نہیں دو مرتبہ کہا کوئی جواب نہیں حضرت ابو طلعہ رضی اللہ علیہ وسلم اور آگے آئے لیکن اب آنے کا اندار کیا تھا حضرت ابو طلعہ نے کہا اللہ کے رسول میرا ماتا باپ پر خربان ذرا آپ میری بات کو سنیں اب تیسری صبح ہے ہم نے کھایا نہیں ہے ایک خجر کا چپڑا ہمیں نصیب نہیں ہوا ایک لکمہ کھانا ہم کو نصیب نہیں ہوا یہ کہہ کر حضرت ابو طلعہ نے اپنے دس دوستوں کو کہا اپنی چادر ہٹاؤ تمہارے پیٹ پر جو چادر ہٹاؤ تاکہ نبی کا مستم دیکھنے تو صحیح کہ ہم نے پیٹ پر ایک ایک پتر باندھا جلان کے وہ دس صحابہ نے جب اپنی چادر کو ہٹھایا اللہ اکبر ہر ایک کے پیٹ پر ایک ہی پتر باندھا ہوا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو طلعہ کی کونسی مرتبہ تیسری مرتبہ بات سنی تو اللہ کے رسول نے اپنی کلہاری مبارک کو یوں زمین پر رکھا اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے آنکھوں میں آسو تھے فرمایا ابو طلعہ وہ تو پہلی مرتبہ سن لیا تھا دوسری مرتبہ بھی تم نے کہا میں نے سنا تھا اور تیسری مرتبہ بھی تم نے کہا کہ پیٹ پر ایک پتر بتاؤ وہ بھی میں نے دیکھا لیکن ابو طلعہ ایسی ضرinst جواب لو اگر تمہاری تیسری صبح ہے تو میں نبی ہوں میری ساتھویں صبح ہے کیا فرمایا میرے دوست دل کٹ جائے فرمایا اگر تمہاری تیسری صبح ہے تو میری ساتھ ہی صبح ہے اور سب نے اپنی چادر کو اٹھایا سب کے پیٹ پر ایک پتھر بندہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو ہٹایا پیٹ پر دو دو پتھر بندے ہوئے تھے کتنے کہو نہ میرے پیارو کتنے پتھر سے بخاری شریف کی روایت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو ابو طلح بیان فرماتے شکوتو الی رسول اللہ علیہ وسلم کہو صلی اللہ دیکھو حضرت ابو طلح کیا کہتے ہیں شکوتو الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورفانان بطونینان حجرین حجرین فرفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبتمی ہی آن حجرین حضرت ابو طلح فرماتے مجھے وہ گھڑیا تھے ہم نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنی بھوکی شکایت کی ہم نے اپنی چادر کو ہٹایا ہر ایک پیٹ پر ایک پتھر بندہ ہوا تھا ابو طلح فرماتے مجھے وہ گھڑیا تھے میرے نبی نے بھی اپنی چادر مبارک کو ہٹایا آپ کے پیٹ مبارک پر کتنے پتھر دو دو پتھر بندہ سننے تیسی باتیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو طلح تیری تو تیسری صبح ہے نبی کی کونسی صبح ہے اور تم نے ایک ایک پتھر باندہ ہے نبی نے دو دو پتھر باندے ہیں اب بتاؤ حضرت ابو طلح جو سامنے کھڑے تھے وہ فرماتے مجھے پر ایسا لگا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین سی رکھ گئے حضرت ابو طلح فرماتے میں آگے بڑھا اور میں نے کہا اللہ کے رسول آ گیا آ گیا اب کبھی شکایت کرنے نہیں آوں گا آ گیا آ گیا وہ تو آ گیا مجھے بھوک لگی تھی میں آ گیا لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ جن کے قدم کو جبریل سومتے ہیں وہ بھی پیٹ پر پتھر باندے ہوئے ہیں حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے رسول معاف کرنا میں آ گیا شکایت کرنے آیا اب نہیں آوں گا اور ابو طلح کا وہ جملہ کتنا پیارا کتنا پیارا جملہ اللہ کے رسول جا رہا ہوں اب تو بھوکا رہوں گا پیاسا رہوں گا مر جاؤں گا میرے جنازی کی نماز پڑھا دے گا لیکن کبھی شکایت کرنے نہیں آوں گا اس لئے کہ مجھے نہیں معلوم تھا میں سمجھتا تھا کہ میری تیسری صبح ہے یہاں آ کر پتا چلا کہ نبی کونین کی ساتھویں صبح ہے مجھے اب تک یہ تھا کہ ہم نے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہمیں نہیں معلوم کہ سرکار دو عالم نے پیٹ پر دو دو پتھر باندے ہوئے ہیں بس یہ کہ اگر حضرت ابو طلح ارے بولو نا مجھے تو وہ پوائنٹ پر آنا ہے حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی نے چلے گئے اور وہ دس صحابہ کو لے کر اللہ کے رسول صاحب ہم کھڑے ہیں اتا سج بتاؤ میرے پیارو اللہ کے رسول رو رہے ہوں گے کہ نہیں رو رہے ہوں گے اس لئے کہ حضرت ابو طلح جب جاتے ہوں گے ارے میرے دوستوں ماں نے اپنے بچے سے پیار کیا ہوگا ارے ماں نے اپنے بچے سے پیار کیا ہوگا لیکن نبی نے جو امتی سے پیار کیا ہوگا وہ تو ماں کے پیار سے بھی زیادہ ہوگا اگر آج ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے آ کر کہے کہ ماں ایک دن ہو گیا میں نے کھانا نہیں کھایا ماں دو دن ہو گیا میں نے کھانا نہیں کھایا ماں تین دن ہو گیا میں نے کھانا نہیں کھایا بتاؤ وہ ماں کا کلیجہ پھٹے گا کہ نہیں پھٹے گا ارے میرے پیارو حدیث پاک میں لکھا حضرت ابو طلح اپنے دس صاحبہ کو لے کر چاہ رہے ان کے رونے کی آواز آ رہے یہاں اللہ کے رسول صاحب رو رہے ہیں اور رو رو کر نہ جانے ہمارے نبی کیا کر سوچتے ہوں گے کہ ابو طلح تین دن سے تو بھوکا ہے ابو طلح یہ چودہ سو زیادہ صاحبہ کام کرتے ہیں معلوم نے کون کتنا بھوکا ہوگا قربان جاؤ ہمارے نبی پر روئے جا رہے روئے جا رہے اچھانک ایک صحابی نے ہمارے نبی کے کندے پر ہاتھ رکھا ایک صحابی پیچھے سے آئے نبی کے کندے پر ہاتھ رکھا ہمارے نبی آگوں میں آسو تجھے یوں پیچھے مڑے تو کون تھے حضرت جابیر نام بتاؤ کون حضرت حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا سواتم یوں پیچھے مڑے اور کہا کہ جابیر اچھانک آ دے کوئی معاملہ حضرت جابیر ایسا رو رہے جا اللہ کی قسم وہ رونا ہم کو بھی نصیح ہو جائے حضرت جابیر رو رہے جو رو رو کر کہہ رہے تھے میں نے نبی میں نے سب سن لیا میں نے سب سنا اور میں نے دیکھا آپ نے ابھی ابھی کہا نا کہ سانت دن ہو گئے آپ کو کھانا نہ ملا اور آپ کے پیٹ پر دو دو پستر بندے ہوئے ہیں حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ نزاروں کتا رونے لگے ہمارے نبی کے کندے پر اپنا ہاتھ رکھ کے روئے اور کیا فرمایا میرے پیارے نبی میرا گھر تو قریب ہے حضرت جابیر کا گھر وہی تھا کہہ اللہ کے رسول میرا گھر قریب ہے اور میری بیوی نے میری بیوی نے تھوڑی دن پہلے ایک چھوٹے سے بکرے کو زبا کیا ہے گوشت تیار ہوتا ہے روٹیاں پک رہی ہے اللہ کے رسول آپ کا احسان ہوگا آج آپ میری دعوت کو قبول کرو گے اور آج سات دن کے بعد میرے نبی کے مبارک پیٹ میں اگر میرا کھانا جائے گا تو مجھے یقین ہے اللہ میرے لئے تو جھنٹ کا دروازہ کھل دے گا حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ انزاروں کتا روتے ہیں اللہ کے رسول آئیے گر پر آئیے کھانا رکھا ہوا ہے لیکن میرے پیارو آپ بتاؤ کیا ہمارے نبی دعوت میں جائیں گے ہمارے نبی دعوت میں جائیں گے کیا ہمارے نبی نے یہ نہیں سنا کہ ابو ترہا بھی مارے ابو ترہا بھوکے ہیں اور تیسری صبح ہے وہ دس صحابہ نے بیٹ پر پستر باندے دیکھا کے نہیں دیکھا حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں پوچھ رہے اللہ کے رسول آجاؤ لیکن حضرت جابیر 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 ہے کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول ایک چھوٹا سا بکرہ جبا ہوا ہے چھ سات آدمی کا کھانا تیار ہو جائے گا اللہ کے رسول میں بھی ہوں میری بیوی بھی ہے حضرت جابیر صاحب کہتے ہیں میں ہوں اور میری بیوی ہے آپ آ جاؤ اور آپ دو چار کو اعلان کر دو جو بہت زیادہ بھوکے ہیں وہ بھی آ جائیں گے الحمدللہ سب کا پیٹ بھڑ جائے گا سب کا پیٹ بھڑ جائے گا سننا قربان جاؤ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابیر کی بات کو سنا میں سنا کی بھی سنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا آلہ خندق ایک خندق خودنے والوں ایک خائی خودنے والوں میرے صحابہ حل امو الہ دعوت جابیر چلو سب کے سب چلو حضرت جابیر نے گھر میں دعوت رکھیے حضرت جابیر نے فرمایا حضرت جابیر نے فرمایا ایک چھوٹا سا برطن کا کہا کہ اللہ کے رسول اس میں سالاں تیار ہوا ہے اللہ کے رسول اس برطن کے پاس گئے سنا برطن کے پاس گئے دیکھو یوں اپنے ہاتھ میں اپنا تھوک رکھا اپنا تھوک مبارک رکھا اور اللہ کے رسول حضرت جعبیٰ رضی اللہ علیہ الصلاح لہن کو برن پر بٹھا دیا اور پھر اس کے بعد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیوی پردے میں بیٹھی ہوئی اللہ کے رسول وہاں گئے تو بیوی روٹی پکھانے کی تیاری کر رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعبیٰ کی بیوی اس پر فرمایا تھوڑی جے ٹھے Lux ہے اور اللہ کے رسول نے اپنا مبارک تھوڑ وہ سوے کے نیچے رکھا اور کہا اے جعبیر کی بینی نیچے دیکھنا نہیں بس آٹا نکالتی جا گوندتی جا اور لوٹی پکاتی جا اور دیکھتی جا میرے پیارے دوستو یہ سلسکرہ شروع ہوا صاحب اکرام بیٹھ گئے درستر خان لگ گیا صاحب اکرام بیٹھ گئے اچھا صاحب اکرام جب بیٹھے ہیں اللہ کے رسول صاحب نے کیا فرمایا پیت بھر کے کھانا کوئی بھوکا مت اٹھ جانا پیت بھر کے کھانا اور اللہ کے رسول صاحب فرما رہے گوش کھاؤ گوش کھاؤ یہ نہیں بتایا کہ ایک ہی بکڑا زبا ہوا ہے فرما رہے کے گوش کھاؤ گوش کھاؤ صاحب اکرام گوش کھا رہے اور جو ہڈیاں ہو رہی اللہ کے رسول صاحب نے فرما ہڈیوں کو کنارے پر رکھو 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 ہڈی کو کنارے پر رکھو اور گوش کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ میرے پیارے دوستو حدیث پاک میں لکھا حدیث پاک میں لکھا زہر کی نماز کے بعد یہ درسترخان لگا درمیان میں اثر کی نماز لی مغیب کا وقت آنے سے پہلے اللہ کی کسر چودہ سو صحابہ کے پیت بھڑ چکے تھے جزاک اللہ آپ نے ویڈیو کو پورا سنا اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو جرور سیئر کرئے اور اس طرح کے اور بھی ویڈیو کو پانے کے لئے ہمارے چینل سوال جو آپ کو جرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ موسیقی